کہ مسلمان کسے کہتے ہیں ویسے یہ روز بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ فلان آیا تعالیٰ مسیح اور ہم نے اس کو مسلمان کر دیا ہمارے ہاتھ پہ وہ ایمان لے آیا فلان مولانا صاحب کے دست سعادت ماب میں مشرف با اسلام ہو گیا مسلمان ہو گیا مسلمان نام رکھ دیا یہ سب کچھ کرتے ہیں پوچھا گیا کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں تو بیشتر نے تو یہ کہا حساب اس کے لئے تو خاصا وقت چاہیے ہمیں تحقیق کرنے کے لئے متعلیہ کرنے کے لئے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں پھر بتا سکیں گے اور جنہوں نے کوئی جواب دیا کسی ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا اب بھی ان میں سے دو مختلف فرقوں کے حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیجئے آپ دیکھئے کیا جواب ملتا ہے باند باند کی بولیاں بولی جائیں گے مسلمان کسے کہتے ہیں تو یہ جو چیز ہے قرآن نے جو میار بتایا ہے کہ یہ کہنے کا حق اسی کو پہنچتا ہے کہ میں ایمان لے آئے ہوں جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر چکا ہو ایمان تو کہتے ہی اسی کو ہیں قلب و دماغ کی پوری رضا مندی اور اتمینان کے ساتھ علا وجہ البصیرت دلائل و برہان کی روح سے یہ جو دعاوی ہیں قرآن کے ان کو صحیح تسلیم کرنا اور ایسا تسلیم کرنا کہ پھر یوں ہی یہ دل سے نہ نکل جائے اس کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوا ہو وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِمَانَ اِمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ کہا اب اس کے بعد اگلی بات ہے مومن ہونے کے لیے وَإِن تُطِیءُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيْعَ باقی رہا یہ کہ صاحب اسی حالت میں اب جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن مم بھی کہیں اب یہ جتنے یہ عامال ہیں یہ جتنے احکام ہیں ان کی ہم عطائت اگر کرتے رہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سب ضائع جائیں گے کہا یہ بات نہیں ہے ان کے عذر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی لیکن تمہیں مومن تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہ اتر چکا ہو تو یہ تو قیامت تک کے لیے ایک میار کام ہو گیا ایمان کا یہ تھے وہ عراب یہ دل کی گہرائیوں میں جو نہیں اترا تھا ایمان اس کا نتیجہ کیا تھا وہی چیز جو منافقین کے مدلک قرآن نے کہی ہے نا وہ یہی لوگ تھے خدیبیہ کا واقعہ میں نے ارز کیا کہ بڑا اہم اور بڑا نازک تھا اس دور کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ چھ سال کے اندر یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں قرآن کے ساتھ لیکن وہ ہی حجوم کر کے آتے تھے مدافعانہ جنگیں کہیئے ان کی کو یہ باہر نکل کے مکہ تک نہیں پہنچے تھے یہ پہلا موقع تھا جب یہ تیہ کیا گیا جنگ کے لیے نہیں صرف قابعہ کے لیے عمرہ کہہ لیجئے کیونکہ ابھی تو حج کے دن بھی نہیں شروع ہوئے تھے یہ اس مقصد کے لیے گئے تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم صرف اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے تو قابعہ یا مکہ جسے اوپن سٹی کہتے ہیں آپ اس ساری دنیا کے لوگ تمام قبائل تمام عرب وہ وہاں آتے تھے جاتے تھے حجوم رہتا تھا میلے لگتے تھے اور پھر آج کے دنوں میں تو پوچھو ہی نہ کہ کتنی بڑی جمعیت وہاں ہوتی تھی قریش کی تو صدارت سیادت اور امارت قائم ہی اسی بنا پر تھی تو آپ نے یہ کہلا بیجا کہ ہم اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں چودہ سو کے قریب صحابہ آپ کے ہمراہب تھے جنگ کی کوئی بات نہیں تھی تو روانہ ہو رہے تھے مکہ سے تو جن کے دلوں میں ایمان اتت چکا ہوا تھا ان کو تو اس سے بڑی خوشی تھی کہ ایک تو قعوے کی زیارت ہوگی پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے قیادت اس قسم کا باسعادت سفر خوشی نہیں ان کی خوشی کا ٹھگانہ کیا تھا لیکن یہ جو عراب تھے ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ وہ قریش تو یہاں بیٹھے ہوئے چین نہیں لینے دیتے ہم لوگوں کو اور اب یہ فیصہ ہے کہ ان کے گھر چلے چلے ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں تو وہ بھونکے رکھ دیں گے ہمیں چنانچہ یہ ساتھ نہیں گئے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے پیچھے تو وہ تھا کہ وہ جو صاحب ایمان تھے صحابہ جب وہ نازک وقت آیا ہے اور حضور نے کہا ہے کہ آؤ جو تم نے خواہ سے اپنے بے و شرعہ کا ایک معاہدہ کر رکھا ہے اپنی جانیں بیش دی ہوئی ہیں ان کی تجدید کرو اس بیعت کی اس جو بیچا ہے بیعت کے معنی ہے بیش دینے والی چیز جو کچھ تم نے بیچا ہے اس کی تجدید کرو تصویب کرو تفصیق کرو کنفرم کرو کیونکہ وقت آگیا ہے اس کے پورا کرنے کا اس حدنامہ کے اور وہاں یہ بیعت ردوان جسے کہتے ہیں وہاں یہ بیعت لی گئی تھی تجدید کے یہ نا اس بیعت کے معاہدے کی اور اس کی عامیت یہ تھی کہ کہاں یہ گیا کہ اے رسول یہ آتے ہیں تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ بیعت کی تفصیق کرتے ہیں ان سے کہو کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے یہ تھی عامیت اس بیعت کی اور اس میں ایسے معاقے کے اوپر یہ جو تھے یہ پیچھے رہے انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے تو خامخواہ اپنے آپ کو شیر کے غار میں پینکنے جاول بات ہے وہاں تھے تو بچکے نہیں آسکتے ہم نہیں کہے ساتھ اب دیکھا کہ وہ جو کہا تھا کہ تمہارے دل کی گہرانیوں میں ایمان نہیں اترا کس طرح اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں عمل کے وقت میں کہا کہ جب تم اب ان سے پوچھو کے جا کے کہ بھئی کیا بات تھی تم ساتھ نہیں چلے ہمارے پیچھے کیوں رہ گئے کہا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہیں گے کہ نہیں سا بات یہ تھی ہر بار ہمارا نگا تھا کوئی پیچھے تھا نہیں دیکھنے بھالنے والا حفاظت نہیں تھی مال مویشی ہمارے ایسے تھے اس لیے ہم ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے ہمارا جرم وہ سنگین نہیں ہے کہ ہم نے بغاوت کی ہے سرکشی کی ہے غداری کی ہے بس یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے ہم نہیں گئے اس لیے ہمیں معاف کر دیا جائے مارگاہ خداوندی سے ہمارے لیے معافی طلب کی جائے کہا یہ ہوا دوسرا میار ایمان کے دل کے اندر نہ ہترنے کا میار کہ یہ لوگ زبان سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کے دل میں نہیں تو ایمان کی ایک شناخت تو یہ ہوئی ایک نشانی یا ایک میار یہ ہوا کہ دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہوں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق قلندر کے معنی مردان مومن ہے زبان ہو دل کی رفیق دل اور زبان جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو پہلی شناخت یہ ہے کہ ان دونوں میں ہم آہنگی ہو اگر یہ بات نہیں تو وہ منافقت ہے کفر نہیں کفر میں ہم آہنگی ہوتی ہے انکار ہی صحیح وہ دل سے انکار کرتے ہیں زبان سے اس کا اعلان کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ دل میں انکار ہوتا ہے زبان پر اقرار ہوتا ہے یہ ان کی بات ہے پہلی نشانی اور دوسری نشانی یہ ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ پھر جو کچھ تم کہتے ہو پھر وہ کر کے کیوں نہیں دکھاتے یعنی قول اور عمل کی ہم آہنگی تو ایمان کی لڑی یوں ہوئی دونوں چیزیں یہاں آگئی یہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے